موسیقی آج بنائی میں نے سیویوں کی کھیر فاسٹ رکھنے سے پتی کی عمر نہیں بڑھتی ہے پتی کی عمر بڑھتی ہے گھر میں شانتی بنانے سے رام رام آدھا آپ کیوں سے ہم سب میں اچھی امید کرتی ہوں آپ بھی اچھے ہوں گے سواگت آپ کا میرے آج کے ولوپ میں آج کا ولوپ سٹارٹ کر رہی ہوں میں تین وجہ اب بھی تک لگے تھے ہم گھر کے کام میں ہمارا نا یہ کام ختم ہی نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ تھک بھی گئے اور ابھی تک ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا کھانا آج میں نے بنایا بھی نہیں تو اب بھی میں کچھ بناوں گی کھانے کے لیے تو میں نے لائی یہ سیویہ تو آج میں سیویوں کی کھیر بناوں گی میں گھی میں بناوں گی یہ گھی گرم ہو گیا ڈال دی میں اجنے سیویہ ان کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی یہ اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں تو یہ ڈال دیا میں اس میں دودھ یہ دودھ بھی میں نے اچھے سے مکس کر دی اس میں یہ دیکھو کتنے اچھے سے بن رہی ہے اس کو میں تھوڑا سا وائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھو کتنے اچھے سے ہماری کھیر بن کے تیار ہوگی اس کو میں ڈکن لگا کے رکھتی ہے اشوج کا مینہ ختم ہو گیا لیکن ہمارا کام ختم نہیں ہو رہا کہنے کے لیے تو اس وار کوئی بھی فسل نہیں بنی ہے لیکن کام تو اتنا ہی ہے مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ کام ہے تھوڑا 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 پورے کھیتوں میں بھرکے ہیں لیکن ہے بلکل تھوڑا تھوڑا لیکن کام بہت زیادہ ہے اور پورا سوکا ہوا ہے اگر جلدی جلدی اٹھائیں گے تو پورا ٹوٹ جاتا ہے یا جو بیجے وہ ادھری جڑ جاتے بہت مشکل ہے کام کرنے میں اور ہاتھوں کی آلہ دیکھو کیسی ہو رہی ہے پورے ہاتھ چھل گئے ہیں ہمارے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کام کی اور ایک تو پانی بلکل نہیں ہے پینے کے لیے پانی بس دو دو تین تین بالٹی آ رہا ہے بہت مشکل ہو رہا ہے پتہ نہیں بھگوان کب بارش دے گا تو ہمیں پانی ہو گئے نہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کھانا کھا کے آگے ہوں میں بھار میں یہ دیکھو موسم کیسا ہے بہت زیادہ دھوپ ہے بارش کا تو کئی نام ہی نہیں ہے اس سال تو ہم پورے یہی بولتے رہے کوئی کی طرح کہا 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 بارش آئے گی لیکن بارش نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں بھگوان ہمیں ایسی سزا دے رہا ہے بہت زیادہ ایسے بھی ہے جہاں تو پانی بلکل نہیں آ رہا ہمیں چلو تب بھی دو دو تین دن بالٹی آ رہا ہے پینے کے لیے اور کسی جگہ تو بلکل پانی نہیں ہے پتہ نہیں سب بھی لوگ بھگوان سے دعا کریں کہ بارش آ جائے نہیں تو پانی کے بینے لوگ ماریں گے یہ والے پھول بھی پورے سوک گئے اب میں بناوں گی ان کی جھاڑو یہ جھاڑو بنانے کے لیے ہی لگاتے ہیں اس کی بہت اچھی جھاڑو بنتی ہے اس پہ پھول نہیں ہوتے یہ بس جھاڑو کے لیے ہی لگاتے ہیں آج کل موسم ہو گیا ہے اندر بیٹھو تو تھنڈ لگتی ہے اور باہر دوپ میں بیٹھو تو گرمی لگتی ہے ابھی تک بیٹھی تھی دوپ میں اور ادھر لگی مجھے گرمی تو آگے میں اس سائیڈ میں ہمارے اس والے برانڈے میں صبح دوپ لگتی ہے اور شام کو چھاؤ رہتی ہے اور اس سائیڈ میں صبح چھاؤ رہتی ہے اور شام کو دوپ لگتی ہے دونوں ہی سائیڈ ہمارا اچھا ہے بیٹھنے کے لیے ابھی بجھیں شام کے چھے اور میں بنا رہی ہوں چائے دن بھر اتنا سارا کام ہوتا ہے کہ ہم اتنے تھک جاتے ہیں تو رات کو کھانا کھانے کی حیمت بھی نہیں ہوتی ہے بس من کرتا ہے کہ ایسے سو جائے رہنے دیتے ہیں کھانا بھی کیوں کھانا ہے آج کل مارکٹ میں اتنی بھیڑ ہے کیونکہ کروچوت کی تیاریاں چل رہی ہیں ہمارے بدروہ میں تو کچھ ہی عورتیں جو کروچوت کا فاسٹ رکھتی ہیں نہیں تو ہمارے بدروہ میں کنچوت کا فاسٹ رکھتے ہیں جو پھروری میں آتا ہے لیکن کچھ عورتیں جو یہ کروچوت کا فاسٹ رکھتی ہیں جو باہر رہی جمعوں میں جمعوں سے باہر رہی تو وہی گھر آکے یہ فاسٹ رکھ رہی ہے سب بھی نہیں بناتی ہے لیکن عورتوں کو ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کا کیونکہ کچھ آدموں کے پاس تو ہوتے ہیں پیسے کچھ آدموں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو عورتیں مانگتی ہیں تو وہ خرچہ تو پورا کرنا ہی پڑتا وہ بولتے ہیں کہ چلو انہیں ہمارے لئے فاسٹ رکھا ہے دن بار ہمارے لئے بھوکی پیاسی رہتی ہے تو خرچہ پورا کرنا پڑتا ہے لیکن آدمی کے بارے میں سوچو کتنا مشکل ہے اور آج کل تو اتنی مہنگائی ہے عورتوں کو نہ سوچ سمجھ کر خرچہ کرنا چاہیے فاسٹ رکھنے سے پتی کی عمر نہیں بڑھتی ہے پتی کی عمر بڑھتی ہے گھر میں شانتی بنانے سے پتی کے ساتھ اچھے سر رہنے سے پتی کے ساتھ میں سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دینے سے پتی کی عمر بڑھتی ہے فاسٹ رکھنے سے پتی کی عمر نہیں بڑھتی ہے میں یہ سب اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ آج مجھے کسی نے بولا کہ میرے پاس پینسیں نہیں ہیں اور گروہ چوتھ کا فاسٹ بھی آ رہا ہے تو میں کیا کروں وہ بہت تینشن میں تھے تو اس لئے میں بول رہی ہوں کہ خرچہ نہ سوئے سمجھ کے کرنا چاہیے ابھی بجے آٹھ اور یہ دیکھو کتنا سارا اندھیرہ ہو گیا ہے گڑمیوں کے ٹائم میں تو آٹھ بجے ابھی بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے اور ابھی دیکھو کتنا اندھیرہ ہو گیا ہے بہت دن چھوٹے ہو گئے آپ میں سے جس کو بھی میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک شیئر کمنٹ کیجئے اور جو چینل پر نائے تو سسکرائب بھی کیجئے آج کی ویڈیو یہیں پہ سمع پت کرتی ہو کال ملتی میں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دانی آواد